دوستو جیسے کی بات کریں گے کافی ہی شاندار ہاؤس پلان کے بارے میں یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو 16 فٹ بائی 32 فٹ کا ہے یعنی 16 فٹ بائی 32 فٹ کا ہاؤس پلان ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کولمز کے بارے میں جیسے کی یہاں پہ کولمز کا سائج 10 انچ بائی 10 انچ کا ہے تو ایک ایک کر کے سارا کولمز یعنی پیلرز کو ہم یہاں پہ ہائٹ کر لیتے ہیں 10 فٹ کا تو آپ دوستو جب بھی آپ گھر بنا رہے ہیں تو پیلرز یعنی کولمز کا سائج 10 انچ بائی 10 دس انچ تو ڈالے ہی اس کے بعد اس میں چار ستیل کا راڈ یوز کرنا چاہیے آپ کو جو آپ کو بارے میں سے کم نہ ہو تو یہاں پہ سارا کولمز ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ ہائٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارا پیلرز ہم نے یہاں پہ وٹگلی لے لیا ہے اس کے بعد والز کیونے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ باہر کی دیوار جیسے کی پانچ انچ موڈائی کی ہے ایکشوالی کم اسپیس ہے اور یہاں پہ اس کے حساب سے والز ٹھیکنیس ہم نے ڈالا ہے یعنی کی پانچ انچ کا تو ایک ایک کر کے سارا والز ہم یہاں پہ لیتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس سائیڈ بھی ہم یہاں پہ وال لیتے ہیں تو دوستو باہر کی دیوار ایکشوالی دس انچ موڈائی کی ڈالا چاہیے لیکن یہاں پہ اسپیس کم ہے کم جگہ کے قارن اسمول ہاؤس پلان ہے اس کے حساب سے یہاں پہ پانچ انچ جو موڈائی کی وال ہے یہاں پہ ہمیں ڈالا ہے اس کے بعد پلین کا ہائٹ پروائیڈ کریں گے تو ایکشوالی پلین کا ہائٹ یہاں پہ دو فٹ ڈالیں گے یہاں پہ پلین کا ہائٹ دو سے دھائی فٹ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پلین کا ہائٹ آپ دو فٹ آپ کو ملے گا جسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ دوستو جب بھی پلین کا ہائٹ ڈالیں تو آپ ایک بار دوستو آپ کے ایریا میں واٹر لگنگ ہو جاتا ہے یا پھر روڈ ہے تو اس کا لیبل ایک بات چیک کر لیں اس کے بعد آپ لینب کا حائٹ ڈالیں یہاں پر جیسے کی آپ کو لینب کا حائٹ دو فٹ ملے گا تو دوسستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لینب مارک کر لیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو مین انٹری یہاں سے ملے گا تو ایک چھوٹا سا سیٹ آؤٹ مل لیا ہے تو اندر کی وال یہاں پہ پانچ انچ موٹر کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہالا اب کو چھوٹا سا سیٹ آؤٹ ملے گا جیسے ہی انٹری کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک مین ڈور ملے گا جو سارے تین فیٹ بائی سات فیٹ کا دروازہ ملے گا تو سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا وال جیسے رہے گا لینڈل کے اوپر اسے ہم مین وال سے کنٹ کر دیں گے تاکہ پروپر جو دروازہ ہے اس کا اوپیننگ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں سے انٹری جیسے ہی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بیڈروم ہے اور اس کا وال ہم لے لیتے ہیں پارٹیشن والز اس کے بعد اس کا دروازہ جیسے کی بیڈروم کا ملے گا تو تین فیٹ بائی سات فیٹ کا سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا وال ملے گا اسے ہم دوسرے وال سے کنٹ کر دیں گے تاکہ پروپر ڈور کا اوپیننگ دیکھنے ملے گا اس بیڈروم کا یہ والا بیڈروم مل جائے گا اس کے بعد جسٹ وگل میں ہم نے کیچن ڈالا ہے پارٹیشن والز کچن کا ہم یہاں پہ وٹک لیے لیتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کچن جو ہے اس کے ساتھ ہم نے واش ایریا بھی رکھا ہے تاکہ اس سے آپ کو وینڈیلیشن پروپر ہو جائے چونکہ تین سائٹ کلوز رہے گا اور کچن کا یہاں پہ سلاب ہے دو فٹ آٹینچ ہائٹ لیتے ہیں تو دو فٹ آٹینچ ہائٹ کچن کا ملے گا اور اس کا جو دروازہ رہے گا دو فٹ چینج بے سات فیٹ کا تو یہاں پہ سات فٹ کے اوپر جو تین فٹ کا وال رہے گا یعنی لینڈل کے اوپر اس وال کو ہم دوسرے وال سے کنیٹ کر دیں گے تاکہ پروپر آپ کو دور کا اوپیننگ دیکھنے کو ملے تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو واش ایریا مل جائے گا جس سے وینڈیلیشن ہوگا کیچن کا تو یہاں پہ بھی ایک دروازہ ہم ڈال دیتے ہیں دو فٹ بائی سات فٹ کا تاکہ ادھر سے ایک دروازہ آپ کو مل جائے تو یہاں پہ لینڈل کے اوپر وال اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ آگے آئیں گے تو آپ کو اس ٹیئر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اس کا فیکسنگ ہم بات میں کریں گے اسے پھر ایک بیڈروم یہاں پہ ملے گا تو وال ہم یہاں پہ وٹیک لئے لیں گے اس کے بعد اس بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ سٹیئر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جیسے کی ایک جو آپ کو لیٹ بات بھی ڈالا گیا ہے اوٹی از بھی ہے تو وال ہم یہاں پہ ورٹیکلی رہیں گے تو یہاں پہ وال ایکشلی جو ہے تو ورٹیکلی وال ہم پانچ انچ موڈائی کی وال کو خدا کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی یہاں پہ اور یہاں پہ ایک اوٹی از ڈالا گیا ہے تاکہ ادھر سے آپ کو پیسیج مل جائے گا جو لیٹ بات کومن اٹیج دونوں یوز کر سکتے ہیں تو اس کا آپ کو دروازہ بیڈروم کے طرف سے دو فٹ چینج بے سات فٹ کا رہے گا تو سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ آپ کو بیڈروم سے ملے گا اس کے بعد اس ٹیئر یہاں پہ سیسے لوگ کر لیتے گا تو یہ تین فٹ بائی سات فٹ کا آپ کو بیڈروم کا دروازہ اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو اوٹی از انڈ اس سے آپ کو ایک دروازہ ملے گا ایسا کومن بھی بات اس لیڈ بات یوز کر سکتے ہیں اور اٹیج دونوں ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کا دروازہ دو فٹ چینج بے سات فٹ کا رہے گا سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا والا آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے جیسے ہی اس ہاؤس پلان کے بارے میں چلے ہم یہاں پہ فرنیچر سٹ اپ اور اس فکسنگ اور یہاں پہ وینڈوز کہاں کہاں پہ وینٹیلیشن کے لئے پروائیٹ کرنی ہے تو دوستو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاؤس پلان میں ہم نے یہاں پہ جیسے ہی ہم نے جو فرنٹ میں وینڈو ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جیسے ہی انٹری کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو اس سٹیر یہاں پہ مل جائے گا تین فیٹ وائٹ سات انچ کا رائزر دس انچ کا ٹریڈ ڈال کے اس طرح سے سٹیر کا فکسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے سے آپ کو یہاں پہ راستہ ملے گا جیسے کی آپ کو بات روم میں جانے کے لئے اوٹی ایس مل جائے گا تاکہ بیڈروم وینڈیلیشن اور لیٹ بات کا ہو جائے چونکہ تینوں سائٹ کلوز ہے اس کیسے وینڈیلیشن کے لئے اوٹی ایس ڈالا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وینڈو بیڈروم کا اس کے دیکھ یہاں پہ آپ کو واش ایریا رہے گا ایسے وینڈیلیشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کے بعد فرنٹ میں ایک وینڈو آ جائے گا یہاں پہ اس بیڈروم کے لئے دوستو ہم اس ہاؤس پلانٹ کے اور میزرمنٹ کی بات کریں گے چلے اس کا میزرمنٹ آپ کو دکھائیں کیا ملنے والا ہے تو دوستو 16 فٹ 32 فٹ کا ہے یہاں پہ سیٹ آؤٹ 55 فٹ 8 뭐 یہاں پہ ملاتے ہیں اس کے بعد ایک بیڈروم یہاں پہ ہے تو اس بیڈروم کا سائج آپ کو یہاں پہ مل جائے گا 9 فٹ آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے آپ کو یہاں پہہت ٹھوٹہ If اس کے بعد یہاں پہ کیجن ہے تو کچھن کا سارج جوٹا ہوگا کیونکہ اس پیس کم ہے پہنچ ساتھ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد واش ایریا کی بات کریں گے تین فٹ 2 پانچ فٹ 2 پانسی رائے گا اس ٹیر کی بات کریں تو تین فیٹ وائٹ کا سٹیپس رہے گا اس کے بعد یہاں پہ دوستو بات کریں گے اس کا آپ کو بیٹروم کا سائٹ دس فٹ گیارہ انچ رہے گا تو تھوڑا پوائنٹس لینے میں دیکھت تھوڑی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس فٹ گیارہ انچ اس کے بعد نو فٹ ہوگے اس کے بعد یہاں پہ باتروم جو رہے گا تو اب تین فٹ دس انچ کا ہے تین فٹ دس انچ بائی چھے فٹ آپ کو ملے گا یہاں پہ چھے فٹ ایک انچ یعنی آپ کو یہاں پہ ملے گا ہم یہاں پہ جوم کر کے آپ کو دکھا دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ مل جائے گا چھے فٹ ایک انچ ہوگی آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین فٹ دس انچ چھے فٹ اس کا اوٹیس بھی ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس ہال کی بات کریں تو یہ چھے فٹ چوڑائی ہے اس کے بعد یہاں پہ چھے فٹ بائی آپ کو یہاں پہ چھے فیٹ بھائی یعنی کی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا سولے فیٹ کا تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے موپ کر لیتے ہیں اس ڈائریکشن کو یہاں سے ڈائمینشن کو پندرے فیٹ آٹھ انچ تو ہم بات کریں گے اس ہاؤس پلان کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے تو چھے سے ساتھ لگ پر سکتا ہے ڈیپین کرے گا میٹریل اور لیور کوسٹ پہ تھینکیو فور واچنگ اس ویڈیو